تو لوگوں خوش ہو جاؤ یہ رمضان کا تحفہ ملا ہے ہمارے مومن حضرات کو اور غیر مومن حضرات کو کہ صرف پاکستان میں ہی جو نمبر پچھلے سال پچھلے رمضان میں چار لاکھ تھے وہ بعد میں آکے چھے لاکھ ہوئے نمبر میں دس لاکھ ہوئے اور اب ایک دو مینا پہلے چوبیس لاکھ ہوگے سب پاکستان میں تو باقی جگہ کا تو آپ پھر اندازہ لگائی سکتے ہیں جہین آداب سلام پھرنام نمستے ستیقال آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم سائل اوفیشل پر امید آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں سیٹنگ پہ کلک کر لیں جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سا نیچے آئیں لکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لکیشن ہو وہ آپ سیلیک کر لیں ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا اچھے پوچھ رہی ہے کہ پاکستان میں کب سے ایکس مسلم ہونے لگے بڑا صحیح سوال ہے ان کا اور بڑے صحیح ٹیم پہ امیت صاحب آپ نے وہ کلپ لے کے آنا ہے جو آپ پہلے آئیڈم صاحب جانے والے تھے تب ہی آپ ان کو رکھنے کے لئے کہہ رہے تھے ہاں ہاں وہ لکھتا ہے سر پاکستان میں کلپ لے ہیں پاکستان میں ایکس مسلم تو بہت عرصے سے ہیں لیکن اب وہ سامنے آ رہے ہیں اب تو ترلے سے آ رہے ہیں جی سر چلائیے گا یہ نام تو انہوں نے آئیشہ لکھا نا یہ نکلے گا چودری آشک تصویر ہیں انہوں نے چینی لگائے ہوئی ہے یہ تو خود فیک ہیں آئیشہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت الہاد کا ہے ہائے ایس سائٹی کی ممبرشپ سب سے بڑی اس وقت ہوتے جا رہی ہے اتنے ممبرز مدارس کے نہیں ہیں چوبیس لاکھ کے قریب ممبرشپ ہے جو ان لوگوں کی جو خدا کی ممک ت پیچھے چار لاکھ تھا نومبر میں دس لاکھ تھا جون میں چار لاکھ تھا نومبر میں دس لاکھ تھا مارچ میں چوبیس لاکھ ہو گیا ملکہ یا نمبر سائل صاحب لاسٹ مارچ میں چار لاکھ مارچ کہہ رہے نا لاسٹ رمضان میں ہی تو وہ ان کا ٹی وی پہ ڈسکشن ہوتا لاسٹ رمضان میں چار لاکھ نومبر میں دس لاکھ کی واز آئی اور اس وقت چوبیس لاکھ کی واز آگئی یار کیا بات ہے رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سال میں ایک سال میں یہ جو کلپ ہے جنوری کی کلپ ہے سباناللہ اور یہ لوگ خدا کے منکر نہیں ہیں اسی کو سمجھ نہیں کوشش کیجئے گا سہل بھائی یہ لوگ خدا کے منکر نہیں ہیں یہ اللہ کے منکر ہیں اصل میں یہ ہر کسی کو الہاد میں لے جاتے ہیں یہ دیار نوٹ آل آل آف دم کہ وہ ایتھیس تھی ہوں بہت سارے اس میں اگناسٹکس ہیں بہت سارے اس میں اگناسٹک ہیں بہت سارے اس میں سے کرسٹینز ہیں بہت سارے اسی like different like you cannot say کہ سارے کے سارے ایتھیس ہیں ان کے لیے اللہ کو چھوڑا تو ایتھیس ہو گئے ان سب کے لیے very very but this is beautiful i'm loving it i am loving it ذرا دوبارہ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے چلائیں تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دوبارہ چلائیں i'm loving it تھوڑا سا ریوائنڈ کریں جہاں سے اس نے number دیا تھا جو ان لوگوں کی جو خدا کے منکر ایک اللہ کے منکر ایک اتنے members مدارس کے نہیں ہیں چوبیس لاکھ ممبرشپ ہے جو ان لوگوں کی جو خدا کے منکر ایک مدرسے میں ایک نصاب تعلیم نہیں ہے کہ جو اس بات کے بنایا جائے کہ الہاد کا توڑ کیا ہوتا ہے بریلیویت کے توڑ پہ ہے شیعت کے توڑ پہ ہے بدت کے توڑ پہ ہے سب توڑ پہ ہر توڑ رد رف ہے رد بریلیویت ہے رد دیوبندیت ہے رد جو اہل حدیث ہے رد الہاد کوئی پورس نہیں ہے یہ جیسی اپلمیہ کی بات ہے اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں ایک ہی پورس امام غزالی کی ایک ہی کنٹیویشن ہے کہ جب فلسفے کا حملہ ہو رہا تھا تو تحفت الفلسفہ نے لے کی تھی اور اس کے بعد مسلمان جو تھے اس کے اندر الہیات کا ایسا باپ انٹرڈوز کرا جیتا کہ ہم الہاد سے بچ گئے تھے لیکن آج کے الہاد سے بچنا ہے مہت مشکل آج کے الہاد سے نہیں بچ سکتے یہ یہی چیز اس نے بھی بولا تھا ایڈم صاحب جو پچھلے بار ہم نے جو چلایا تھا یس 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 سر الہاد یہ الہاد نہیں جو مرتد ہے انہیں مرتد بولنا چاہیے نا سر ایکچولی ہاں سوری کیا ورڈ ہے ارتداد کہتے ہیں نا ارتد یا ارتد یا ارتد مرتد ارتد ارتد کو روکنے کے لیے بنانا چاہیے کیونکہ یہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ رہے ہیں خدا کو نہیں چھوڑ رہے ہیں سہل صاحب دیکھیں مجھے ایک باب بتائیں انڈیا میں ہندو بستا جی مجھے بتائیں کہ کون سا ہندو کے کسی نے انڈیا میں آکے بلاؤں تم نے ہندویزم کیوں چھوڑ دیا اتنی تداد بڑھ رہی کب بڑھ رہی ان کو تو زبردستی یہ لوگ زلیل کر رہے ہیں پاکستان میں کرسچن بستا بلکل کس کرسچن جو ہے وہ کہ جا کے ہو اے یہ ہمارے بچے جو ہیں نا خدا کو چھوڑ رہے ہیں نہیں سہل صاحب صرف مسلمان ہے جو اللہ کو چھوڑ رہا ہے مسلمان ہے جو اللہ کو چھوڑ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ محمد کی حدیث کو ہم صحیح کریں گے سہل صاحب اسلام کو واپس مکہ مدینہ کے درمیان میں صاحب کی طرح اس کے بل میں واپس چا لیں گے سہل صاحب بلکل صحیح فرمایا آپ نے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جو خدا کی فلوسفی جو اسلام دیتا ہے مجھے نہیں لگتا دنیا میں اس سے واہیات illogical اور nonsensical کوئی فلوسفی دیتا ہوگا اپنے خدا کے بارے میں جو بھی تصورات موجود ہے different religions کے اسلام کی فلوسفی خدا کو لے کے اتنی nonsense ہے تو بھائی پھر نکلیں گے ہی نا لوگ آپ بھی آجاتے تھے کیونکہ وہ بھی نہیں دیکھتے تھے وہ بھی گوھر نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ اب social میڈیا کا زمانہ آیا ہے اور آپ کی فلوسفی کو رد کیا جا رہا ہے آپ کے پاس اپنی فلوسفی کو بچانے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مرتدوں کے ذریعے سے اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں ہندوز بھی کر رہے ہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر سوال ان کی فلوسفی پر سوال تو اب ان کے پاس چونکہ وہ جواب نہیں ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں ان کو ایک آرگیومنٹ مل رہا ہے دونوں سائٹ سے تو چیزیں کھل رہی ہیں تو وہ امام غزالی اور بےوکوف والا دور چلے گیا اب آپ نہیں بنا سکتے لوگوں کو اس وجہ سے یہ نمبر بڑھ رہے ہیں چیچا آپ کو سمجھ نی کی ضرورت ہے سائل صاحب امام غزالی نے کیا کہا تھا جھوٹ بولو سر دیکھیں جس بندے کیسے نام لیا ہے اور میری جھوٹ والی ریفرنس میں امام غزالی میں نے دکھایا امام غزالی نے اپنی جو کتاب جس نے نام لیا ہے اس کے اندر ساٹھ صفوں کے اوپر جھوٹ کیسے بولنا ہے صرف وہ دکھایا گیا تو امام غزالی آپ نے اس دن عبارت دکھائی تھی ابن تیمیہ کی تھی جی بلکل کوئی اگر فلسفی اگر وہ اپلائی کرے گا زہن لگائے گا تو وہ مرتدی ہونے والا بلکل بلکل زندق جو لوجک لیڈز ٹو فلسفہ فلسفی لیڈز ٹو لوجک لوجک لیڈز ٹو ہیرسی اور ہیرسی لیڈز ٹو ایتھیسزم تینک یو سو بری مچ الہاد الحمدللہ یہ ابن تیمیہ کا قول ہے تو لوگوں خوش ہو جاؤ یہ رمضان کا تحفہ ملا ہے ہمارے مومن حضرات کو اور غیر مومن حضرات کو کہ صرف پاکستان میں ہی جو نمبر پچھلے سال پچھلے رمضان میں چار لاک تھے وہ باد میں آکے چھے لاک ہوئے چھے نہیں نمبر میں دس لاک ہوئے نمبر میں دس لاک ہوئے اور اب جو ہے ایک دو میں پہلے چوبیس لاک ہوگے پاکستان میں تو باقی جگہ کا تو آپ پھر اندازہ لگائی سکتے ہیں اور یہ پہلہ